بھارت کی برپور پرفارمنس ویسٹ انڈیز سے خلاف اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ سیریز سے پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا مس میچ ہے مگر بھارت انہوں نے وہی کیا جب وہ بیس کر سکتے تھے یعنی کہ اس مس میچ کو پروف کیا اور دس دن کی سیریز پانچ ساڑھے پانچ دن میں ختم کر دی ان دا پروسس بہت بڑا ایک پلس ملا ہے بھارت کو اور وہ ہے ایک نیٹ ورک ایک جال جو ہے بچھا ہے یوتھ کے تھروں یعنی کہ آپ کو نئے سٹارز ملے سیریز میں پرتوی شاہ ہیں کلدیپ ہیں پانچ ہیں امیش عادب نے بہت ہی زبردست بولنگ کی فاس بولر ایک سیدھی پچ کے اوپر لو باؤنسی پچ کے اوپر دس وکٹیں جب لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سکلز ہیں اور جوش اور جذبہ بھی خاص طور پر جبکہ تھاکور جو تھے وہ انفٹ ہو گئے تو ایک ہی جنون فاس بولر تھا بھارت کے پاس اس ٹیس میچ میں اور ان کی شاندار پرفارمنس تھی تو یہ ایک بہت بڑا پلس ہے آپ نے سن لیا ویرات کولی نے پرتوی شاہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ دس پرسینٹ بھی اتنے سکل فل نہیں تھے 18 سال کے عمر میں جو پرتوی شاہ اس وقت ہیں سو بہت بڑا تھمز اپ ملا ہے پرتوی شاہ کو اپنے کپتان کی طرف سے اور ایک سیلیکشن ہیڈیک بھی مل گیا بھارت کو اس لیے کہ ان نئے لڑکوں نے بہت اپ پریشر کریئیٹ کیا ہے اسٹیبلش سٹاس کے اوپر اور ان کو گیم اپ کرنی پڑے گی ان کی گیم کو میچ کرنے کے حساب سے کہیں ایسا دیکھا نہیں کہ بھارت کے جو نئے سٹاس تھے یہ کہیں دبے دبے تھے ایکسپریسیو بھی تھے ایکسپلوسیو بھی تھے اور ایسا مجھے کئی دفعہ لگا کہ جیسے ایک کلب میچ کھیل رہا ہوں بہت ہی کانفیڈنس تھا دوسرا کہیں لوگ یہ کمپلین کر رہے ہیں ایک کامنٹ اور ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پرپریشن بھارت کی ٹھیک نہیں ہے آسٹریلیا کے خلاف اب انہوں نے سیریز کھیلنی ہے اور گھر میں بلا کہ اس کی خوب دھنائی کی یہ تاثر غلط ہے اور زیادتی ہے ان پلیئرز کے حساب سے جنہوں نے اس میں سکور کیا اور وکٹس لئے ہیں اس لیے کہ آپ کا زور اتنا ہی لگتا ہے چاہے آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلیں یا آسٹریلیا کے خلاف کھیلیں کہیں ایسا تو نہیں نہ دیکھا ہمیں کہ اومیش آئے ہیں اور انہوں نے چار قدموں سے بال کیا اور ویسٹ انڈیز وکٹیں چھوڑ کے اور ان کو آرام سے انہوں نے دس وکٹس دے دی اسی طرح سے اگر پرتوی شاہ نے جو رنس کیے سیریز میں ان کو کوئی کوئی لولی پاپ بالز تو نہیں دیئے یا فل ٹوسز دیئے انہوں نے چوکے چھکے لگا دیئے کانسنٹریشن لیول اپ تھا اس لیے انہوں نے سکور کیا کہیں ویور ہوتا ہے تو آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا خاص طور پر ان ینگسٹرز کو ہوگا آسٹریلین سیریز کے حساب سے اس لیے کہ یہ فارم اور یہ کانفیڈنس آپ آگے لے کے جائیں گے ایسا میرے ساتھ ہوا تھا 92 ورل کپ ٹورنمنٹ میرا ایک اچھا ٹورنمنٹ تھا اور اس سے پہلے ہم نے گھر میں سری لنکا کو بلایا اور اس کی خوب دھنائے کی وائٹ واش کر کے گھر بھیجوایا اس میں میں من اف دہ سیریز بنا اور اس رنز اور اس کانفیڈنس کا مجھے فائدہ ہوا 92 ورل کپ کی پرفارمنسز کے حساب سے یہ بہت ہی پوزیٹیو ہے سیریز میں اور گھر میں بھارت بہت ہی شاندار کھیلتے ہیں فنومنل ٹریک ریکارڈ ہے اور گھر میں بھارت کو ہرانا بہت مشکل ہے ویسٹ انڈیز تکتر بکتر ٹیم ہے ان کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی ان کے حساب سے بہتر ہے کیونکہ چوکے چکے لگاتے رہے ان کے بیٹسمن گیلری کے لیے کھیلتے رہے اپنے لیے کھیلتے رہے ٹیم کے لیے کسی نے کوئی خاص پرفارمنسز دکھائی نہیں ماں سوائے ایک آدھی آپ کو گلمس ملی ان کے کپتان نے تھوڑی بہت اچھی بولنگ کی ہولڈر نے اسی طرح سے چیز نے سو کیا مگر بڑے سو کی ضرورت تھی بڑے رنز کی ضرورت تھی وکٹوں کی ضرورت تھی جو کہ دکھنے میں نہیں